اور لوگ سبا چناف سے ٹھیک پہلے ملائم سنگھ یادب ایک بار پھر سماجبادی پارٹی پر کٹھور اور بی جے پی پر نرم نظر آئے ہیں لکنوں میں پارٹی آفیس گئے ملائم سنگھ یادب نے سماجبادی پارٹی کے موجودہ نترت پر ہی کئی سوال اٹھا دیے ملائم سنگھ نے کہا کہ مجھے پارٹی کا سنرکشک تو بنایا گیا ہے لیکن مجھے کیا کرنا ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ملائم سنگھ یادب نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی چنابی تیاریوں میں کہیں آگے نکل گئی ہے ملائم سنگھ یادب نے چناب لڑنے کی تیاری کر رہے پارٹی کے نیتاؤں پر بھی تنجکسا ملائم سنگھ نے کہا کہ اب تک کسی بھی نیتا نے انہیں چناب لڑنے کے لیے آویدن نہیں دیا ہے اس کے علاوہ ملائم نے کہا کہ کئی جگہ پارٹی تو مضبوط ہے لیکن امیدواروں کو کمزور کیا جا رہا ہے ملائم سنگھ یادب نے سمات وادی پارٹی کے قادر کرتاؤں کو چنابی تیاریوں میں جھٹنے کا بھی نردیش دیا ہے ملائم سنگھ یادب نے ایس پی بی ایس پی گٹ بندھن کو لے کر بھی سوال اٹھائے ملائم نے کہا کہ گٹ بندھن کی وجہ سے ایس پی کے کوٹے میں آدھی سیٹیں ہی آئیں ہیں ملائم نے دعویٰ کیا کہ اتر پردیش میں سیدھا مقابلہ ایس پی اور بی جے پی کے ہی بیچے ایسے میں کسی تیسرے دل کی ضرورت ہی نہیں تھی ایسے میں کسی تیسرے دل کیا دلائی آپ کی بھیجے پی سے ہیں دلائی ارنے پارٹی کسی تیرے دلائی ہے دلائی ہے یو پی تو پوری طرح بھیجے پی اور سوال دلائی ہے تیسرے دل کی کوئی جو نہیں ہے اب ایرون نے سب روطہ کر لیا ہے مائے وقتی سے وہ آدھی آدھی سی تھی آدھی کسی تیرے دلائی ہے آدھی کسی تیرے دلائی ہے آدھی کسی تیرے دلائی ہے اب نے بتاتے ہیں بتاو آدھی کتاب ہے اور اس نے کہا ساپ بنام کی بات کرتے تو سامنے میں آتا ہوں ہر لڑکا بات کر لیا ہے اب بتاو آسے میں چاریس سلکوں سیتے میں لیں گا اور چاریس بچیتا ہوں ہیں ہمیں لوگ کہیے جس کا نتب تھے تو آپ کو سیتے میں نے گھنی ہے پچھے سے چھبیس کے آتا ہوں ہیں بتاو آسے میں پارٹی کو ختم پون کر رہا ہے اپنی پارٹی کے ہی ڈو کتنی مجھوڈ پارٹی بنی تھی اکیلے سرکا بڑائی تین بار تین بار اکیلے سرکا بڑائی اور راجیب شریباستب ہمارے سموادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے لکھنا اسے جوڑ رہے ہیں راجیب اس وقت ملائم سنگھ یادف کے یہ بیان کچھ معنی رکھتے ہیں کیونکہ وہ دو چیزیں بہت سیدھے طور پر اٹھا رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے نام سنرکشک رکھ دیا کام بتایا نہیں کہ ہمارے حصے کام کیا ہے اور دوسرا گھٹ بندن کی اس وقت ضرورت نہیں تھی سماج باری پارٹی کا اپر ہنڈ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اگر گھٹ بندن بھی کر رہے تھے تو آدھی آدھی نہیں زیادہ سیٹیں لینے تھیں سیدھی ٹکر بی جے پی سے سماج باری پارٹی کی ہے کچھ معنی رکھتے ہیں اس وقت یہ بیان یا پھر سماج باری پارٹی کے جو اس وقت کے شیر سنیترت ہیں وہ یہ مان کر چلتے ہیں کہ ملائم سنگھ یادف کے ایسے ہی بیان آئیں گے اور اس سے کوئی فرق قادر کرتا ہوں کو نہیں پڑتا ہے اب بلکل رام جس طریقے سے ملائم سنگھ لگتار راجنیتی کرتے آئے ہیں جو آج کا بیان ہے وہ بہت مہتپور اس لیے بھی ہو جاتا کہ سماج باری پارٹی میں آج بھی جو کم سے کم تین چوتھائی لوگ ہیں اگر یواؤں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ آج بھی جو ہے نیتا جی کی بات کو اور نیتا جی کی راجنیتی کو سمجھتے آئیں بلکہ نیتا جی کا جو اسکول آف پولٹکس ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ چاہے وہ اکھلیش یادو رہے ہو چاہے وہ رام گوپال رہے ہو چاہے وہ شوپال رہے ہو یا اور بھی جو تمام بڑے نیتا ہیں کاری کرتا ہیں وہ لگتار جو ہے ملائم سنگھ کی راجنیتی کو سمجھتے آئے ہیں اور وہ ہمیشہ سے مہتپور رہتے ہیں ملائم سنگھ اور یہ ہمیشہ سے چرچہ کا وشہ بھی بنا رہا تھا کہ جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی مائیابتی اور اکھلیش یادو نے جب ایک ساتھ اس گڑ بندن کے اعلان کو کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی تھی تب سے لے کر ملائم سنگھ یادو کا کوئی بھی گڑ بندن پر بیان نہیں آیا تھا تو ان کی جو ایک چپی تھی وہ سبھی کے لیے بڑا آشتر چکت کر رہی تھی اور لوگ امید کر رہے تھے کم سے کم پارٹی کے نیتا جو ہے وہ دوے مند سے سہی لیکن یہ امید کر رہے کہ نیتا جی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ یا تو ناراج ہیں یا کچھ ایسا بیان دیں گے جس سے خلولی مچے گی اور آج جو انہوں نے بھاشر دیا ہے رام میں بتاؤں پولٹک سے پہلے ملائم سنگھ یادو مولتا جو ہے سکھشک تھے اور اس کے بعد وہ کشتی کے پہلوان تھے آج دونوں ودھائے انہوں نے دکھائی ہیں کشتی کے پہلوان جب جب ملائم سنگھ کا اتر پدیش کی سیاست میں نام آتا ہے تو ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے ان کا چرخہ داؤ وہ بھی ساتھ میں نام لیا جاتا ہے آج لڑکے کے سامنے انہوں نے اپنے لڑکے کے سامنے ایک طریقے کا چرخہ داؤ چلا ہے اور ساف ساف طور پر نکار دیا اس گڑواندن کو اور یہاں تک کہہ دیا کہ اس گڑواندن کی نہ ان کو جنکاری تھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا چلا رہا ہے انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ جتنی آپ نے آدھی سیٹوں پہ جو گڑواندن کیا ہے اتنی سیٹے تو وہ اکیلے بل پر چناؤں میں لے کر کے آئے تھے انتالیس سیٹے ایک بار جب ملائم سنگھ مکمنتری تھے تو انتالیس لوگ صبح میں شانصد تھے اور تین جو ہے اب چناؤں میں آئے تھے تو کل بیالیس لوگ صبح سانصد رہے تھے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی ناخشی آج یہ پہلی بار نہیں دکھائی ہے یہ دوسری بار دکھائی ہے کیونکہ ایک بار اس سے پہلے پارلیمنٹ میں جواگری دیکھنا یہی ہوگا کہ اس کا فرق کتنا پڑتا ہے تب ہی انہوں نے جس طرح کرتا ہوں کے اوپر سمادبادی پارٹی کے نیتاؤں کے اوپر کیونکہ ملائم سنگھ یادف کو اگر دوبارہ بھی مائک ملے گا تو اسی کے اردگرد رہیں گے شبد بدل جائیں گے باونہ وہ یہی وفت کریں گے بہت بہت شکریہ بہت دنیواد راجیب آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے پوری جانکاری کے لیے